نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ استمیل علی من الشیطان الرجیم ان اللذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا آج کا یہ پروگرام اور یہ احتجاج محترم جناب حاجی محمد یقوب صاحب صدر جامعہ مسجد رحمت اور تمام عراقین منتظمین کی طرف سے کہ جو تشدد جو جبر حضرت علامہ ناصر مدنی صاحب پر جن لوگوں نے کیا ہے ہم اس کی برپور مضمت کرتے ہیں اور یہ کسی بھی مکتبہ فکر کا کوئی بھی عالم دین ہو چاہے وہ بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو یہ انسانیت کے خلاف ہے کہ کسی عالم دین کو اٹھا کر اغوا کر کے اس پر تشدد کیا جائے اگر اختلاف کسی کو ہے تو وہ آگر بیٹھ کر بات کی جا سکتی ہے تو اس سے تو اسلام نے بڑی سختی سے منع کی ہے اور ہم حکام بالا سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو پنجاب پولس نے پکڑا ہے ان کو قرار واقع سزا دی جائے اور آئندہ کسی عالم دین تاکہ آئندہ کسی عالم دین پر اس طرح کا ظلم اور اس طرح کا جبر نہ کیا جائے جو مولانا انتہائی افسوس ہوا کہ جو ایک عالم دین اور بڑے جو اچھا انداد معاشرے کی اصلاح کرنے والے ایسے انسان پر ایسے عالم دین اسلام تو عام انسان پر تشدد کی اجازت نہیں دیتا تو پھر عالم دین پر ایسا تشدد ہم یہ بات رقاڑ کروانا چاہتے ہیں کہ آئندہ حکومت کو اس واقعے پر مجرموں کو کڑی تو کڑی قرار واقع سزا دینی چاہیے تاں کہ آئندہ کوئی بھی انسان اس جیسی بری حرکت نہ کر سکے اللہ تمام علامہ جو ملک پاکستان کے کوئی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو اللہ ان کی حفاظت فرمائے اللہ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم